دوستو بیٹکوئن سپورٹ ایٹی ایف کے اپروول کے بعد نمبر آئے گا ایتھیریم کوئن کا تو ایتھیریم کوئن کا بھی ایٹی ایف اپروو ہو جائے گا اور جیسے ہی پھر ایتھیریم ٹوکن کا ایٹی ایف اپروو ہوگا تو اس کے ایکو سسٹم میں جو بھی کوئن ہیں اچھے پروجیکٹس ہیں وہ بھی ون بائی ون پمپ ہوں گے اب ذرا سولانا کوئن کو دیکھئے گا کہ سولانا کوئن پمپ ہوا تو اس کے ایکو سسٹم میں جتنے بھی کوئن تھے فدا ہو گیا رے ٹوکن ہو گیا کافی سارے کوئن سے وہ پمپ ہوئے تھے ٹو ایکس سری ایکس پروفٹ بھی دے کر گئے ہیں ٹھیک ہے اپنے ائرلی لوز سے تو اس کے بعد بیٹ کوئن جب پمپ ہوا تو بیٹ کوئن کے ایکو سسٹم میں کوئن کافی زیادہ پمپ ہوا اس کے پر میں نے ویڈیو بنائی تھی ہم نے اچھا پروفٹ کمائے ہیں ابھی باری ہے ایتھریم ایکو سسٹم کو ایتھریم کا جب ایتی ایف پروف ہوا یہ زیادہ دیر آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا بیٹ کوئن سپورٹ ایتی ایف پروفل کے فوری بعد ایتھریم کا نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے ایکو سسٹم میں جو سٹرونگ پروڈجک مجھے لگ رہا ہے جس سے مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ ملٹیپل ایکس پروفٹ دے سکتا ہے اس ٹوکن کا نام ہے انکر کوئن صحیح ہے تو یہ جو ٹوکن ہے اس کا میں آپ کو انٹری ایکزٹ اور سٹوپ لوس بھی بتا دیتا ہوں شورٹرم میں اچھا پروفٹ دے سکتا ہے میڈین ٹرم میں بھی ہمیں اچھا پروفٹ مل سکتا ہے دی فاسٹس موسٹ رلائیلیبل ویب تھری انفرسٹرکچر اس کے اگر میں آؤں چارڈ کے اوپر تو یہ کچھ ہومورک کیا ہے میں نے انیالسس کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پورا گیم پلین سمجھ لینا پھر بائی کرنا تاکہ میکسیمم پروفٹ ہو اور لوس بھی نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ مارکٹ والیٹائل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مارکٹ میں منپلیشن آن دا پیک ہوتی ہے یہ بات آپ سب جانتے ہی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کا جو یئرلی ہائی تھا وہ تھا 0.046 اس ڈیجر کو اپنے زہن میں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے ابھی کتنی پرائیس ہے 0.02 اولموسٹ ایٹی ایٹی ایٹ پرسنٹ نائٹی پرسنٹ ڈاؤن اپنے ایرلی ہائی سے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کافی زیادہ انڈر ویلیو ٹوکن ہے بائنس کے اوپر مل جائے گا کوئن بیس کے اوپر مل جائے گا بائی بڑ کے اوپر بھی آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں کیونکہ آج کال زیادہ تر لوگ بائی بڑ ایکچینج کر رہے ہیں یوز ٹھیک ہے میری کمیونیٹی میں بائنس پی آپ یوز کر سکتے ہیں کوئن بیس کے اوپر ورڈ کی ساری اچھی کرپٹو کرسنی ایکچینج اس کے اوپر آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر لسٹ ہے لمبی ٹھیک ہے تو جس کے اوپر بھی اکاونٹ ہے تو آپ بائی کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پر یہاں پر جو اس کے جو کرنٹ پرائس ہے وہ ہے 0.024 صحیح ہے اور اگر یہ ڈمپ ہوتا ہے 0.022 صحیح ہے مطلب یہاں پر 0.024 24 22 تک آپ اس کو اس رینج میں بھی آپ کو ملتا ہے اچھی بائنگ ہے یہ شورٹ ترم کی میں بات کروں میڈیم ترم کے لیے آپ کو سٹوپ لوس لگانے کی ضرور نہیں میں سٹوپ لوس پہلے بتاؤں گا کیونکہ آپ لوگ پوری ویڈیو پھر دیکھتے نہیں ہوں پھر بعد میں کہتے جی میرے فنڈ سٹاک ہو گئے جسٹ ان کیس اگر مارکٹ میں مینپلیشن ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بعد مارکٹ کریش ہو جاتی ہے صحیح ہے تو سٹوپ لوس اس کا جو بنے گا وہ تقریبا اگر ٹونٹی پہ جا کے تکراتا ہے تو آپ شورٹ ترم سٹوپ لوس لگا سکتے ہیں مطلب ابھی 0.024 ہے نا 0.020 پہ اگر جاتا ہے تو آپ اس کو نکل سکتے ہیں زیادہ سکتا ہے سین کچھ اس طرح سے ہے دیکھیں اس طرح کے چارٹ میں موسٹلی اس طرح کے مارکٹ میں اس طرح کے مومنٹ پہ جو مومنٹم انڈیکیٹر کام کرتا ہے وہ ہے سٹوکیسٹک آر ایس آئی صحیح ہے ناوٹ سیمپل سٹوکیسٹک انڈیکیٹر ناوٹ سیمپل آر ایس آئی دونوں کا یہ کمبینیشن ہوتا ہے جو پرائیس انڈیکس اور مومنٹم دونوں کو کیش کرتا ہے تو یہ اس ٹائم پہ ہے جی آور سول ٹیریٹری میں اب تھوڑا سا ان کو میں آپ کو ہائی لیٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے میرا پرسنل فورمولا صحیح ہے جب بھی دو دفعہ یہ مارکٹ ایسے جاتی ہے یہ دیکھیں زیادہ فاصلہ نہ ہو اوور سولڈ زون میں جاتی تو ہمیشہ بڑا پمپ آتا ہے یہ دیکھیں بڑا پمپ آئے صحیح ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں اوور سولڈ میں آئے اس کے بعد یہ دیکھیں بڑا پمپ آئے کہ اوور بورڈ تک یہ گیا ہے صحیح ہے یہ یہ یہاں پہ گیا ہے اوور سولڈ میں اب دوبارہ اوور جا سکتا ہے ادھر انڈیکیٹر لگائیں گے جیسے ایمی سی ڈی ہو گیا آر ایس ای ہو گیا آہ اس کے علاوہ ایس اس چینل ہو گیا وہ آپ کو بیریس سگنل دیں گے تو بیریس سگنل کہاں پہ وہ پوزیٹیو کرے گا وہ جائے گا زیرو پانٹ زیرو ٹو ٹو پہ جا کے وہ آپ کو بولے گا بائی کر لو تو میں نے اڈوانس میں آپ کو بتا دیے ٹھیک ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو منیمائز کرنے والوں آہ تو یہ اس ٹائم پہ یہ دیکھیں اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں یہاں پہ تو یہ آہ اس نے اس کو کروس آور بھی کر دیا بولیش سائن دے رہا ہے ہمیں سٹوکیسٹک آرہ سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے آہ جہاں سے ڈاؤن ٹرین سٹارٹ ہوا تھا وہاں سے میں نے پرائیس کو نیچے لیا ہے اور میں نے ٹول یوز کیا فیبو نیچی ریٹیسمنٹ ٹول صحیح بلکل پرفیکٹ بیٹھا ہے یہ دیکھیں سسٹم سپورٹ پہ اس نے بلکل میچ کر لیا اس کے مطابق تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت اکسٹریم مارکٹ کریش ہو جاتی ہے تو یہ سولہ تک بھی جا سکتی ہے پرائیس کی 0.016 تک مارکٹ اگر کریش ہوتی ہے تو مطلب بیٹکوین سپورٹ ایٹی ایف اگر اپروف نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ سیکنڈ بائنگ یہاں پہ کر سکتے جو میڈیم ٹام والے شورٹ ٹم کا تو سٹوپ لوس پھر ہیٹ ہو جائے گا لگاؤں تو یہاں پر آپ کا پہلا پروفٹ ٹیکنگ ہونا چاہیے 33% پروفٹ ملے گا اس پوائنٹ پہ جو کہ اچیویبل ٹارگٹ ہے صحیح ہے شورٹ ٹم کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد مارکٹ اگر اس کو توڑ دیتی ہے مطلب یہاں پہ آپ 40% پروفٹ بک کر سکتے ہیں 60% رکھیں اب اس کو یہ کر دیتی ہے کوئی ایٹی ایٹی ایف بھی اپروو ہو جاتا ہے ایتھریم چلیں پمپ ہو رہے نہیں ایٹی ایف اپروو ہو ایتھریم اکیلہ پمپ ہو نا شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ اس کو یہ پروس تک جائے گا جو کہ بنت ہے 70% کا پروفٹ اتنا زیادہ ہیوج نہیں ہے یہاں پہ جا کے اس کا اپ ٹرینڈ سٹارٹ ہو گا حیران کن بات ہے نا کہ اتنا 70% پروفٹ کے بعد یہ اپ ٹرینڈ سٹارٹ ہو گا تو بعد میں یہ کیا سلوک کرے گا ٹھیک ہے پھر اس طرح کے بڑے بڑے پمپ آتے ہیں یہ دیکھ ہے اس دفعہ بیرش مارکٹ میں 10x 20x تک بھی نیچے گئے ہیں صحیح ہے کوئنز یہ دیکھ ہے یہاں پہ دیکھ کتنی ہائی پرائس پہ یہ گیا تھا 10 سنٹ تک گیا تھا ابھی کتنے 2 سنٹ 4x 400% یہ ڈاؤن ہے تو اگر اس کے اوپر پھر چلا گیا پھر ہولڈ کرنا پروفیٹ مل جائے گا زیادہ اچھا پروفیٹ کما سکتے ہیں 400% تک پروفیٹ مل سکتے ہیں تو مطلب سمی میڈیوم ٹرم زیادہ نہیں ایک دو مہین کے لئے اگر ہم ٹارگٹ فٹ کریں تو یہ 70% تک پروفیٹ دے سکتے ہیں اور اس بل سیزن میں یہ آپ کو منیمم 400% پروفیٹ دے سکتے ہیں انکر کوئن گیم پلین سارا آپ نے سمجھ لیا گست اپنے پروفیٹ ٹیکنگ کا بھی کیا ہائیس پوائنٹ کا بھی کیا ہے ہم نے میڈیوم ٹرم ٹارگٹ کے ریلیٹر بھی ذکر کیا ہے اور بل رن کا جو ٹارگٹ ہے اس کے ریلیٹر بھی ذکر کیا ہے اور لویس پوائنٹ کے بارے میں بھی بات کی ہے ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرا کام ہے ایسا ہی ڈائریکشن دکھانا خود کا آسز کریں پسند آتا ہے تو یہ کوئن بائی کریں ادھر وائز جو پروجیکٹ ہے میرے چاچے کا کوئن نہیں ہے بلکل بھی بائی نہ کرے اگر نئی پسند آتا ہے صحیح اپنا خیار رکھے گا ہیپی ٹریڈنگ ٹیک کیئر بائی